نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں پرشان شرما آئی سی سی ٹی ٹونٹی وشو کپ کے لیے ٹیم انڈیا کی خوشنا بدھوار رات کو کر دی گئی ہے جس میں کئی چوکانے والے نام سامنے آئے ہیں مگر بی سی سی اے دوارہ سب سے زیادہ چوکانے والا فیصلہ ایم ایس دھونی کو بھرتے ٹیم کا منٹور بنانا رہا ہے ان کے منٹور بننے کو لے کر آج پورے دیش میں خوشی کا محول ہے ایسے میں ہر کوئی اب بھارت کے وشو کپ جیتنے کی امید لگائے بیٹھا ہے کیونکہ اس ٹیم میں واپس دھونی کا ساتھ جڑ گیا ہے اب ایسے میں بی سی سی آئی کے اس فیصلے پر پاکستان کے پورو کپتان سلمان بٹ نے اپنا بیان دیا ہے سلمان بٹ نے کہا ہے کہ انہیں بی سی سی آئی کے اس فیصلے سے بہت خوشی ہے سلمان بٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایس دھونی نے دباف سے نبٹنا سیخا ہے اور وہ ایسے ویقتی ہے جس نے اپنے دیش کے لیے بہت کچھ جیتا ہے دھونی نے بھارت کی موجودہ مان سکتا کو وکست کرنے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے اپنے نیتریتو میں بھارت نے ٹی ٹونٹی وشو کپ اور پچاس اوور کا وشو کپ بھی جیتا ہے ایسے میں ان کی موجودگی سے ٹیم کو کافی پرینڈ نہ ملے گی جب ٹیم خود کو کٹھن پرستیتیوں میں پاتی ہے تو ایسے خلاری بہت مددگار ہو سکتے ہیں اس قدم کے پیچھے جو کوئی بھی تھا یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے آپ کو بتا دے کہ یہ پہلا ٹی ٹونٹی وشو کپ ہوگا جس میں دھونی بطور کپتان نہیں ہوں گے اس سے پہلے سال 2007 سے لے کر 2016 میں ہوئے سب ہی ٹی ٹونٹی وشو کپ میں دھونی نے بھارت کا نیتریتو کیا ہے حالانکہ ابھی تک ایسا کوئی ٹی ٹونٹی وشو کپ نہیں گیا ہے جس میں دھونی کسی بھی روپ میں ٹیم کا حصہ نہ رہے ہو چاہے وہ کپتان کے روپ میں ہو یا پھر منٹر کے روپ میں دھونی ہمیشہ ٹیم کے ساتھ نظر آئے ہیں باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ